کیا دنگل فیملی کے ساتھ آمیر خان نے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کیا دنگل فیلم مناگر آمیر خان نے فوگارٹ فیملی کے نام پر ہزاروں کروڑ کمالی ہے؟ اور ان کو بس چھیٹا دے دیا؟ کیا فوگارٹ فیملی کے ساتھ آمیر خان اور فیلم کے باقی جو لوگ تھے انہوں نے دھوکہ کیا ہے؟ یہ سوال دنگل کے کافی سمیں باد آ رہا ہے اور اب دنگل کر رہا ہے کیونکہ دنگل ہو رہا ہے اس چیز کو لے کر دنگل اس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ بھائی ساتھ کیا صحیح کیا غلط کافی کانٹروورسی بڑھ گئی ہے محول بگڑا ہوا ہے فوگارٹ فیملی نے آروپ لگایا ہے فوگارٹ فیملی سے پور مہلا پہلوان ببیتہ فوگارٹ کہتی ہیں کہ پچر جو ہے وہ گروہ ہمارے نام پر بنائی عامر خان نے ہمارے پتا جی کا رول نبایا گیتہ ببیتہ کی اپ لفدیوں کا ذکر کیا پچر بلوک باسٹر رہی تقریباً دو ہزار کروڑ کمائے لیکن ہم کو جب پیسہ دین ایک باری آئی تو چھٹروس ایسے گرا دیا آپ پر کہتی ہیں دو ہزار سولہ میں آئی اس فلم نے دو ہزار کروڑ سے اوپر کمائے تھا لیکن ہماری فیملی کو صرف ایک کروڑ روپیہ دیا ببیتہ فوگارٹ آمیر خان دنگل فلم کے ڈریکٹر پر ایک طریقے سے ڈسپوائنٹمنٹ جتا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہیار دو ہزار کروڑوں انہوں نے کمائے ہمیں ایک کروڑ دی ببیتہ فوگارٹ جو ہے وینیش فوگارٹ کی بہن ہے ان دنوں کافی کانٹروورسی چل رہی ہے ان لوگوں میں آمیر خان نے اس میں مہاویر فوگارٹ کا رول نبایا تھا مہاویر فوگارٹ ان سب کے کوچ رہے ہیں آمیر خان نے فلم مرائی اور بانا تھا کہ دو ہزار کروڑ اس فلم نے کمائے تھے انڈیا کی سب سے بڑی فلم اب ببیتہ فوگارٹ کے ڈسپوائنٹمنٹ کو لے کر انڈیا میں چرچہ تیز ہو گئی ہے کہ یار یہ ڈسپوائنٹمنٹ صحیح ہے غلط ہے کیا کہانی ہے ایک کروڑ ملے کیا یہ صحیح ہوا ان کے ساتھ غلط ہوا کئی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت غلط ہوا ان کے ساتھ یار اور دین اچھے تھا سارا ان کے نام پہ ہوا کئی لوگ کہہ رہے ہیں یار پچر نامر خان نے ان کے نام پہ بنائی ان لوگ کو اتنا نام دیا اس کے چکر میں ان کا بھی نام بنا ایک کروڑ بھی دیئے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہنے نہیں یار اگر سٹوری پوری ان کی تھی ان کے نام پر بنی تھی اور ان کے نام کی سٹوری کو ان کے پتا جی کی سٹوری کو اتنا ایک روس نیشن پسند کیا گیا تو پھر منافع اور دینا چاہے تھا کئی لوگوں نے کہا کہ لیکن بھائی صاحب بہت سارے اثلیٹ ہوتے ہیں فوگارٹ فیملی کو اس کے بعد ریگنیشن ملا کم لوگ جانتے تھے سے پہلے دنگل نے انہیں گلوبل اسٹار بنا دیا ان کی اچیومنٹس کو ہائلائٹ کر دیا کچھ لوگوں نے دارد دیا کہ ملخا سنگھ کے پیچر بنی تھی انہوں نے ایک کروڑ روپیا چارج نہیں کیا تھا جبکہ دو کروڑ آفر کیا گیا تھا انہیں انہیں لگا کہ یار فلم سے پیسہ کیوں لینا پروفٹ سے جب نئے بچوں کو انسپیریشن کے لیے بنی ہے کئی لوگوں نے کہا کہ یار انہیں ایک کروڑ روپیا کانٹرائٹ کے طور پر دیا گیا تھا اب اگر پیچر فلاپ ہو جاتی تو یہ پیسہ واپس تو کرتے نہیں کہ پروڈکشن کو اپس کر دو اس سطح میں کوئی نہیں کہتا کہ یار پیسہ واپس کر دیجئے ملخا سنگھ نے پیسہ نہیں لیا تھا کیونکہ انسپیریشن کرتے تو ایسے ہی اگر ان کے اوپر پیچر بنی ہو رہے ہٹ ہو گئی تو اب ان کو بھی نہیں مانگنا چاہیے بڑا دل دکھانا چاہیے کہ بھائی سب آپ نے آپ سے ایک کہانی لی ایک پیسہ آپ نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا اب ہٹ ہو فلاپ ہو وہ ان کی ذمہ داری اس سارے مسئلے کو اٹھانے کا لوجک کیا ہے یہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کئی لوگوں نے لکھا کہ وہ آمیر خان کے فین نہیں بھی تھے لیکن انہیں لگتا ہے کہ اس پیچر نے ان دونوں کو کافی نام دیا بہت سارے انٹیویوز کروائے ان کے بہت جگہ ٹی وی پر گئے بہت سارے آئٹس آئے جس سے انہوں نے اور بھی پیسے کمائے ہوں اس لئے اب انفیر ہے کمپلین کرنا کیونکہ دنگل ریال لائف کہانی تھی فگاٹ فیملی کی یہ سچ ہے ان کو نام بھی دیا گیا ان کے کرداروں کا نام بھی سیم رکھا گیا گیتہ بابیتہ فگاٹ فیملی کہانی تھی پٹ اس میں باقی بہت سارے چیزیں میٹر کرتے ہیں آمیر خان کے نام پر پر چلی تھی ان کی ایکٹنگ کے نام پر چلی تھی بہت سارے ریال لائف فیلنے بندی نہیں چلتی ہیں ان کو ایک کروڑ ملا اب اس سے ہے کیا بابیتہ اس پر کہتی ہیں کی ٹھیک ہے پتا جی نے پاپا نے کہی تھی کہ لوگوں کا پیار سمبان چاہیے تیز دسمبر دوزار سولہ کو فیلم ریلیز ہوئی تھی ہیتیش تیوائر نے ڈائریکشن کیا تھا آمیر خان نے مہاویر فگاٹ کی بھومی کانے بھائی تھی وہ کو پروڈیوسر بھی تھی اور اس فیلم میں پوری آترہ دکھائی گئی تھی کیسے بیٹا نہیں ہوا تو بیٹیوں کو کھیل میں اتارا گئے آگے بابیتہ کہتی بھی کہ 90% کہانی سہی تھی 10% کہانی فلم کو انٹریسنگ بنانے کے لیے تھی وہ کہتی ہیں ہمارے اکبار میں کئی چھپا تھا وہاں سے کہانی پڑی نیتیش تیواری نے کانٹیکٹ کیا اس کے بعد ڈاکومنٹری بنا نے بات کئی فلم پر جب کام ہو رہا تھا تو شروع میں نام بدلنے کی بات آئی تھی لیکن پھر ہوا کہ نام پاپا نے کہا یہی رہے گا مہاویر فگاٹ گیتہ بابیتہ بن گئی اور پھر ہٹ رہی یہ ساری کہانی دیں پھر کہا کہ آمیر خان کی طرف سے اکیڈمی کھولنے کی بات بھی کہی گئی تھی وہ نہیں کھولا بہت ساری شقایتیں اب چل رہی تھی بابیتہ فگاٹا کشتی کریا اچھا تھا 2010 کے راشتر ونڈل کھیلوں میں رجت پر جیتا تھا 2014 میں کومن ویلڈ گیئنس میں گولڈ جیتا تھا 2012 میں ورلڈ کشتی چیمپنشپ میں برونز جیتا تھا ریو اولمپک میں انڈیا کو ریپریزنٹ کیتا لیکن میڈل نہیں میرا تھا 2019 میں کشتی کو الویدہ کا تھا اب سوال یہ ہے کہ ان ساری کہانیوں کی بیچ میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ شکایت سہی ہے کہ دو ہزار کروڑ کمائے ایک نہیں ملا یہ شکایت جائز ہے آپ کیسوشتے ہو کومنٹ سکشن مطاب